ڈیپیڈی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت آدھ ہوگی حدارت نے حمزہ شہباز کو بتا اور ٹرسٹی وزیریاں پنجاب کام جلی رکھنے کا حکم دے رکھا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس ایجازو لیسن اور جسٹس مونی بختر پر مشتمل تین نکٹی بینچ کیس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی پنجاب کے عوام کا فیصلہ دیکھ کر یہ اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں سیاسی بوران سے نکلنے کا واحد راستہ پوری اور شفاف انتخابات ہیں عمران خان نے کہا معیشت تباہ ہو چکی انہیں ملک کی نہیں صرف اتداد کی فکر ہے یہ جو مرضی کرنے عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی فیادت کا اجلاس نون لیگ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے پھر سرگرم بدماشی کا فٹیل بنا لیا آج سپریم کورٹ پر ایک ہزار ووکس کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا اقدام کا مقصد عدالت کو دباؤ ملانا اور پل کورٹ بنچ بنانے پر مجبور کرنا ہے وزیر ایانہ پنجاب کا انتخاب حکومتی اتحاد کا فل کورٹ کے لیے پٹیشن دار کرنے کا فیصلہ پیڑی ایم کی جماعتوں گخلا کے حمدہ مشتر کا طور پر سپریم کورٹ جائیں گی وزیر ایانہ پنجاب کے انتخاب سپریم کورٹ بار کے نزلسانی درخواست اور مطالقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کرنے کے استعداد کے جائے گی مولانا فزیر احمان بھی سپریم کورٹ کے صلاح فرضہ سرائے پر اتر آئے فل بینچ کے سوا کسی بھی بینچ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا کہا چاہتے ہیں تین رکھنی بینچ کی بجائے فل کورٹ تشفیل دیا جائے ایسا نہ ہونے پر فیصلہ خبول نہیں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن فل کورٹ بینچ کے معاملے پر تقسیم مطالبہ غیر حقیقی ہے ہمیں عدالت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ایڈیشنل سیکٹری سپریم کورٹ بار ریاست علی گوندل نے کہا بار سیاست سے دور رہے اور بینچ کو متنازے نہ بنائے سپریم کورٹ بار کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے سادر اسلام آباد ہائی کورٹ بار شعب شاہین کہتے ہیں آئین کی بالا دستی کی ذمہ داری حکومت پر ہے ججز کے خلاف پروپاگینڈی کی اجازت نہیں دیں گے ججز کے خلاف بیانات توہین عدالت ہیں موسیقی